اللہم شایمن نورانی صاحب نے جس وقت یہ قرارداد منظور کرائی اس وقت زلفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر آزم تھے اور زلفقار علی بھٹو صاحب کو یہ کھٹکا تھا کہ یار اگر یہ آئین پاس ہوتا ہے تو میرا ووٹ بینک بڑا متاثر ہوگا اور میرا ووٹ بینک متاثر ہوگا تو ظاہر ہے کہ میری پارٹی آئندہ اقتدار میں نہیں آسکے گی تو شایمن نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے بڑی کوششوں کے بعد زلفقار علی بھٹو صاحب کو اس بات پر قائل کیا اور یوں سمجھایا کہ دیکھیں بھٹو صاحب آپ کی جو کرسی ہے آپ کی جو نشست ہے وہ عوام نے آپ کو دیئے اور عوام نے آپ کو منتخب کیا اس کے باوجود اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں پاکستان کا وزیر آزم ہوں زلفقار علی بھٹو وزیر آزم نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے تو زلفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ میں سمجھوں گا کہ یہ شخص پاگل ہے یا پھر یہ شخص ریاست کا دیکھے تو اسی طرح شایمن نورانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب آپ عوام کے بھٹو سے آ کر اسی شخص کو پاگل یا ریاست کا گردار کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر بھیجائے اور یہ کوئی عوامی فیصلہ نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تو پھر آپ کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ وہ شخص یا تو پاگل ہے یا دین کا گردار ہے دیکھیں یہ دینی معاملہ ہے نا جہاں وہ شخص جو ہے ریاست کا گردار آپ تصور کر رہے ہیں جمہوری قائدوں کو دیکھتے ہوئے جمہوری اقتار کو دیکھتے ہوئے تو اسی طرح سے جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمیں نموت کا منکر ہے وہ تو دین کا گردار ہے وہ تو اللہ تبارک وطالعہ کے احکامات کو ماننے سے جو ہے بھاگ رہا ہے تو ایسے شخص سے متعلق تو پھر آپ کو زیادہ سخت جو ہے اپنا رویہ رکھنا چاہیے یہ بات ذرکیار علی بھٹو صاحب کے سمجھ آئی اور یہ وجہ کیا تھی کہ دیکھیں علماء ایک مبلک کا بھی درجہ رکھتے ہیں اور علماء کا سمجھانا لوگوں کو سمجھ آتا ہے تو بھٹو صاحب کو یہ بات سمجھ آئی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے بھی ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس کام کو کرا اور اس کام میں اپنا حصہ ملایا اس کے ساتھ ہی